موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان وہ نہایت رحم والا ہے دوستوں آج کی ہماری ویڈیو آخری زمانی کے فتنوں اور دجال کی نشانیوں کے بارے میں ہے کہ قیامت سے قبل کون کون سے بڑے واقعات رونما ہوں گے اور دجال کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں کون سی ہیں دوستوں دجال کی اور قربے قیامت کے حوادث اور نشانیوں پر ایمان رکھنا ہم مسلمانوں پر واجب ہے اور اس لئے واجب ہے کہ اس خبر کی اطلاع صادق و امین حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی خواہش سے کبھی نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جس بات کی خبر دی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اس امت کو دی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ امت رحم کی ہوئی ہے اور اس پر آخرت میں عذاب نہ ہوگا البتہ دنیا میں فتن و حوادث اور قتل و غارت کی صورت میں آزمائش آئے گی دوستوں دجال عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوگا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اس کی پیدائش کا مقصد صرف اس لئے اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ قرب قیامت میں لوگوں کی آزمائش ہو اور نیک وہ بدھ الگ اور الہیدہ کر دیے جائے سورہ بکرہ میں جیسے ارشاد باری تعالی ہے کہ بہت سے لوگ گمرا ہو جائیں گے اور بہت سے ہدایت پا جائیں گے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں سے ایک روایت نکل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والدین کے ہاں تیس سالوں تک لڑکا نہ ہوگا اور آخری تین سال میں ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو نقصاندہ زیادہ اور فائدہ مند کم ہوگا دجال کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ اس کی آنکھیں سویا کریں گی لیکن دل بیدار رہا کرے گا دوستوں دجال کا باپ مسترب اللہم یعنی بہت موٹا ہوگا اور حلیہ وصورت میں اس کی ناک لمبی ہوگی جس طرح چونچ ہوتی ہے دوستوں قربے قیامت میں دجال کو نکلنے کی اجازت ہوگی اور اس کے ساتھ ستر ہزار بعض روایت میں ستر لاکھ کا لشکر یعنی مجمع ہوگا اور جو مسلح ہوگا اور وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کے دعویٰ پر جاہل بے شعور کمینے اور بدترین فطرت کے گھندے لوگ اس کو قبول کر کے اس کی اتباہ کریں گے البتہ وہ نفوس جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت سے نوازہ ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو دھتکاریں گے دجال کی طاقت کا اندازہ اور اس کی فتوحات کی تیز رفتاری کا اندازہ ان روایتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ ایک صوبے کے بعد دوسرا صوبہ فتح کرتا چلا جائے گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی کہ جس کو اس نے اپنے پیروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند نہ ڈالا ہو دوستوں دجال اس زمین پر چالیس دن رہے گا حدیث وہ روایت میں ہے کہ اس کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا اور اس کا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور پھر بقیہ تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے اللہ رب العزت نے اس کو بہت عجیب و غریب مافاقل فطرت آدات اور معاملات وہ طاقتیں دے گا اور اپنی طاقتوں کی بدولت وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا لیکن بہت سے مومن اس وقت بھی ثابت قدم رہیں گے اور ان کا ایمان مزید بڑھ جائے گا دوستوں دجال کی علامتوں اور نشانیوں کا ذکر حضور علیہ السلام کی احادیثوں اور روایتوں میں بہت آیا ہے کہ وہ کانہ ہوگا اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوگی اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کے بدن پر بال بہت ہوں گے بعض احادیث میں اس کو ٹھگنا بتایا ہے اور بعض روایت میں ہے کہ وہ دراز کا دھوگا اس کے علاوہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان این پیشانی پر لفظ کافر تحریر ہوگا اور وہ لفظ صرف ایمان والا ہی پڑھ سکے گا امام تبرانی نے ایک روایت عبداللہ بن مفتم سے نکل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر غلبہ پائے گا اور لوگ اس کی تباہ کریں گے اور اسے پسند کریں گے پھر یہ نبوت کا اعلان کرے گا اور اس کے اس دعوے پر لوگ اس کو پھر بھی پسند کرنے لگیں گے پھر جب وہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو جن لوگوں کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس سے الگ ہو جائے گا دوستوں اس دجال کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی کو قتل کرے گا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور ان ٹکڑوں کو دور دور پھینک دے گا اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنے آسا سے زور سے ضرب لگائے گا کہ وہ شخص زندہ ہو جائے گا اور پھر وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں زندہ بھی کر دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کا نام صحفی بن سائد ہے اور ریاکار اور زنا سے پیدا شدہ لوگ اس کی تباہ وہ پیروی کریں گے کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان چالیز گز کا فاصلہ ہوگا دوستوں اس کے دائیں اور بائیں طرف دو پہاڑ ساتھ چلیں گے دائیں طرف کے پہاڑ میں نہر جاری ہوگی اور وہ پہاڑ باغات اور سبزے کا ہوگا جبکہ اس کے بائیں طرف چلنے والا پہاڑ آگ اور دھویں کا ہوگا اور دجال یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ میری جنت ہے اور یہ جہنم ہے غرض کوئی خطہ کوئی علاقہ اس کی دسترس سے باہر نہیں ہوگا لیکن جب یہ مکہ کی طرف آئے گا تو وہاں ایک زبردست مخلوق کو سامنے پائے گا اور پوچھے گا تم کون ہوں تو اس مخلوق کا سردار کہے گا کہ میں جبریل ہوں اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے روک سکوں حضرت جبریل کے دوسری طرف مکائل علیہ السلام ہوں گے وہ جب ان دونوں کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگا چنانچہ مکہ وہ مدینہ میں اس وقت موجود تمام منافق لوگ ان مقدش شہروں سے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے جس کے بعد دجال ان میں سے ایک شخص کو پکڑ کر مارے گا اور زندہ کرے گا اور کہے گا کیا میں نے تجھے مار کر زندہ نہیں کیا جس پر وہ شخص کہے گا میں تجھے اچھی طرح جان گیا ہوں تیرے بارے میں مجھے نبی کریم نے بشارت دی تھی کہ تو ہی دجال ہے جس کے بعد دجال اس شخص کو لوہے کے کڑے پہنا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا اور یہی جنت ہوگی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے میں زمین اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جس کو دیکھتے ہی دجال اس طرح پگلنے لگے گا جسے پانی میں نمک ہل ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو مقام لدھ پر قتل کر دیں گے دوستوں دجال کے ظہور اور خروج کی علامات قریب ہیں اور مدینہ و مکہ کی رہائش رہنے کے لئے محفوظ ترین ہے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے ہر راستے پر ستر ہزار فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے نہ اس میں دعون داخل ہو سکے گا نہ ہی دجال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے لیکن جب دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ میں تین زلزلے آئیں گے کہا جاتا ہے کہ یہ زلزلے کم شدت کے ہوں گے یا تو حصی ہوں گے یعنی صرف محسوس کیے جا سکیں گے حدیث میں دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں ان زلزلوں سے ان مقدس شہروں سے منافق مرد وہ عورت مدینہ سے نکل جائے گا اور مدینہ اپنی گندگی کو باہر نکال کر پھینک دے گا دوستوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ اور بعد نماز جمعہ ہمیں سورہ قحف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لئے سورہ ہے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مد بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی ویڈیو بروقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ